اسلام علیکم فرنس سٹڈی انیبلورٹس کی طرف سے میں ہوں رحمان حمد چودری اور آج کی اس ایمپورٹنٹ ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں ایمپورٹنٹ آرگانیزیشنز کے بارے میں تو فرنس آپ جانتے ہیں کہ انٹرنیشنل لیول پر بہت ساری آرگانیزیشنز مختلف کنٹریز جن کے ممبرز ہوتے ہیں پائی جاتی ہیں کچھ ایسی آرگانیزیشنز ہیں جن میں پاکستان بھی اس کا ممبر ہے تو یہ جو آرگانیزیشنز ہیں ان کے حوالے سے وقتن وقتن جو ہے وہ کمپیٹیٹیو اقزام چاہے وہ ہمارے پاس انٹی ایس او کا کوئی اقزام ہے ہمارے پاس پی پی ایس ایو ایف پی ایس ایو یا کوئی بھی ہمارے پاس کمپیٹیٹیو اقزام ہے تو اس میں اکثر جو ہے وہ ایم سی کیوز پوچھ لیا جاتے ہیں ایمان پیپر ایم سی کیوز کے اوضر ہم خاص طور پر بات کریں تو ایسے میں ہمارے لئے ایرگانیزیشنز جو کہ بہت ساری ہیں ان کو یاد رکھنا ہمارے لئے مشکل ہو جاتا ہے تو آج کی اس ویڈیو میں آپ کی اس مشکل کا حل لے کیا ہوں جس میں ہم کیا کریں گے ایمپورٹنٹ ایرگانیزیشنز جو ہیں ان کو یاد رکھنے کی کوشش کریں گے ایک خاص طور پر ان کے جو ہمارے پاس میمبر کنٹریز ہیں ان کو کہ یہ والی جو کوئی ایرگانیزیشنز جو ہے وہ تو اس میں کونکون سے میمبرز پائے جاتے ہیں یہ کب اسٹیبلیش ہوئی اگر کوئی ڈیزالو ہو چکی ہے تو کب اسے ڈیزالو کیا گیا تو اس طرح کی مختلف انفرمیشن جو ہے اس کو انشاءاللہ ہم کور اپ کریں گے اس ویڈیو میں تو ویڈیو کے آخر تک میرے ساتھ رہیے گا تاکہ پورا نولیج ہوئے وہ آپ کو مل سکے تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو تو فرنٹس سب سے پہلے ہم بات کریں گے اس سارک کے بارے میں تو سارک آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ساؤتھ ہیشن کنٹریز ہیں ان کا حصہ ہے سارک ٹھیک ہے تو اس میں سارک میں جو ہے یہ ہمارے پاس سٹینڈ کرتی ہے ساؤتھ ہیشن ایسوسیشن فار ریجنل کاؤپریشن ٹھیک ہے تو ریجنل جو علاقائی کاؤپریشن ہے اس کے لیے یہ والی آرکانیریشن جو ہے اس کو دسمبر آٹھ انیس سو پچاسی میں ڈھاکا بنگلہ دیش کے اندر اس کو اسٹیبلش کیا گیا ٹھیک ہے تو اس کا جو ہیڈکوارٹر ہے وہ ہمارے پاس ہے نیپال کے اندر اور نیپال کی سٹی جو ہے کھٹمانڈو اس میں اس کا ہیڈکوارٹر موجود ہے ٹھیک ہے تو اب آپ جانتے ہیں کہ ساؤتھ ہیشن کنٹریز کے اگر ہم بات کریں تو یہ ساری ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں ترقی پذیر موالگ ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ زیادہ ترقی نہیں ہوئی دروں ٹیکنالوجی جو پرانی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ لوگ جو ہے وہ ایم بی بی ایس کرتے ہیں ڈاکٹر بننے کے لیے تو انہیں بہت زیادہ پین کا سامنا کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے تو ٹریک ہے ہمارے پاس سارے کنٹریز کے لیے ایم بی بی ایس پین ٹھیک ہے تو ایم بی بی ایس پین جو ہے اس کو آپ نے کیسے یاد رکھنا ہے ساؤتھ ہیشن ہمارے پاس ڈیویلپنگ کنٹریز ہیں اور یہاں پہ جو لوگ بھی ایم بی بی ایس کرتے ہیں انہیں بہت زیادہ پین کا سامنا کرنا پڑتا ہے بہت ساری مشکلات تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے فیسز وغیرہ ہمارے پاس ہو سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ایم بی بی ایس میں ایم جو ہے ہمارے پاس سٹینڈ کرے گا مالدیوز کے لیے بی سٹینڈ کرے گا بھٹان کے لیے نیکس بی جو ہے بنگلہ دیش کے لیے ایس جو ہے سیری لنکا اور پی جو ہے پاکستان کے لیے ای افغانستان کے لیے آئی جو ہے اور انڈیا کے لیے اور این جو ہے ہمارے پاس نیپال کے لیے جو ہے وہ سٹینڈ کرے گا ٹھیک ہے تو اب ہمیشہ کے لیے آپ کو سار کنٹریز جو ہیں اس ٹریک کو ایم بی بی ایس پین کی مدد سے جو ہے اس کی میمبر کنٹریز ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ آپ کو یاد رہ جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ تھوڑی سی باتیں جو ہے وہ آپ نے یہ بھی لازمی ساتھ میں یاد رکھ لینی ہے تو فرنس امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ آ چکی ہوگی چلتے ہیں نیکس سلائٹ کی طرف ہم بات کریں گے اس سی او کے بارے میں تو اس سی او جو ہے وہ ہے وربہ شنگائی کارپوریشن آرگینائزیشن ٹھیک ہے اور اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا پندرہ جون دو ہزار ایک کو شنگائی میں ٹھیک ہے اور اس کے ہیڈگوارٹر جو ہے وہ بیجنگ چائنہ کے اندر موجود ہے اور اس کے جو موجود ہے سیکرٹری جنرل ہیں وہ ہیں راشد علی موف ٹھیک ہے تو شنگائی جو ہے وہ ذہری بات ہے جب ہم شنگائی کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس ذہری بات ہے ہم کس کے بات کرنے ہیں چائنہ کی بات کرنے ہیں اب چائنہ جو ہے اس میں آپ کو بتا ہے ٹیکنالوجی بہت زیادہ فاسٹ ہے بڑی ایڈوانس ٹیکنالوجی وہاں پہ پائی جاتی ہے ٹھیک ہے تو وہاں پہ ٹریک جو ہے وہ بہت زیادہ زبردست بنتے ہیں تو لوگ کیا کرتے ہیں ٹریک کی پکس اگرہ بناتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارا ٹریک کیا ہوگا ٹریک پک ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ اس طرح سے آپ نے یہ ہمارا جو ٹریک ہے اور جو اس کو آپ نے کچھ اس طرح سے آپس میں ریلیٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے کہ شنگائی چائنہ کا حصہ ہے اور وہاں پہ کیا ہے ٹریک کی لوگ کیا بناتے ہیں پکچر بناتے ہیں کیونکہ وہاں پہ بڑے زبردست ٹریک جو ہے وہ بنائے جاتے ہیں اب ٹریک کیا تاجکستان کے لیے سٹینڈ کرتا ہے آر ریشیہ کے لیے و 좋سکستان کے لیے و جنویے سٹینڈ کرتا ہے کرگستان کے لیے اور P de perfectly اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ پاکستان پی کے لیے سٹینڈ کرے گا اور آئی کے لیے انڈیا اور کے لیے کا عقضہ حصہ ہمارے پاس یہاں پہ سٹینڈ کرے گا تو ایسی جو ہے وہ ہمارے پاس شنگائی کاؤپوریشن آرکان wcześniej اور اس کا ٹرک ہے ہمارے پاس ٹرک پیک تو امید ہے یہ بات آپ کی سمجھ میں آ چکے ہوئے چلتے ہیں فرنس نیکس سلائٹ کی طرف تو نیکس ہمارے پاس ہے سیٹو ٹھیک ہے تو سیٹو جو ہے سٹینڈ کرتے ہیں ہمارے پاس ساؤتھ ایسٹ ایشیا ٹریٹی آرگانیزیشن کے لیے اور فرنسسکو برایا گیا تھا آٹھ سپٹمبر انیس سو چاون میں اور پھر یہ ڈیزالو کر دیا گیا ختم کر دیا تیس جون انیس سو ستتر میں اس آرگانیزیشن جو ہے اس کو ختم کر دیا گیا تھا اس کا ہیڈکوارٹر کھٹمنڈو نیپال کے اندر تھا اور اس کا سیکٹری جنرل آفیس جو تھا وہ بینکوک تھائی لینڈ میں وجود تھا اب یہاں پہ دیکھیں کہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کنٹریز کی اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ لوگ جو ہیں وہ پب جی گیم جو ہے اس کو بہت زیادہ شوق کے ساتھ کھیلتے ہیں تو اسی پب جی سا ہم نے کون سا کنٹرنگ نکال ہے تو پب جی فین ٹھیک ہے تو جیسے پب جی گیم کے بہت سارے فین ہوں ایک اور گیم ہے پب جی اور اس کے ہمارے پاس کے ہیں بہت سارے فین موجود ہیں تو اس طرح سے آپ نے کیا کرنا اس ٹرک کو جو ہے وہ ریلیٹ کر لینا سیٹوں کے ساتھ ٹھیک ہے تو پب جی میں تی کم ہمارے پاس ٹین کرتا ہے تھائی لینڈ کے لیے پی جو ہے ایفل پینز کے لیے یو ایو ایسے کے لیے نیکس پی جو ہے وہ پاکستان کے لیے اور جی جو ہے وہ گریٹ بریٹن کے لیے ٹھیک ہے اور اسی طرح سے فین کے اگر ہم بات کریں تو یہاں پہ فرانس جو ہے وہ ایف کے لیے سٹینڈ کرتا ہے اور اے کے لیے آسٹریلیا اور ان جو ہے وہ نیو سی لینڈ کے لیے یہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے تو فرنس امید ہے یہ ٹریک پاپچی فین لاس میں آپ کو پساند آیا ہوگا اور آپ نے اس کو سیٹو کے ساتھ جو ہے وہ ساؤتھ ایسٹ ایشیا کنٹریز جو ہے وہاں پہ گیمز وغیرہ لوگ کھیلتے ہیں آپ کو پتہ ہے ویلے لوگ ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس ٹرک کو جو ہے اور لیٹ کر سکتے ہیں سیٹو آرگنیزشن کے ساتھ تو چل دیں فرنڈس نیکسٹ سلائٹ کی طرف تو نیکسٹ ہم بات کریں گے جی سیون کنٹریز کے بارے میں ٹھیک ہے تو جی سیون سٹینڈ کرتے ہیں ہمارے پاس گروپ آف سیون کے لیے ٹھیک ہے تو یہ کافی ڈویلپ کنٹریز اس کا حصہ ہیں ٹھیک ہے اور اس کو جو ہے وہ بنایا گیا تھا پندرہ نومبر انیس سو پیجیتر میں یو ایسے میں ٹھیک ہے اور اس کو آپ ہمارے پاس جو ٹرک ہے وہ کہہ ہے گرل فرام یونیورسٹی اس آنیبل ٹو جوائن کامپنی تو ذاری بات ہے کوئی لڑکی ہے اور وہ یونیورسٹی میں ابھی پڑھ رہی ہے تو وہ کسی کامپنی کو جاب کے لیے جوائن نہیں کر سکتی ٹھیک ہے تو یہاں پہ گرل جو ہے اس کا جی جو ہے وہ جرمنی کے لیے سٹینڈ کرتا ہے فرام کا ایف فرانس کے لیے یونیورسٹی کا یو جو ہے وہ یوکے کے لیے اس کا آئی جو ہے وہ ایٹلی کے لیے آنیبل کا یو جو ہے وہ یو ایسے کے لیے اور جوائن کا جیپین کے لیے اور کامپنی کا سی کینیڈا کے لیے یہاں پہ سٹینڈ کرتا ہے اب یہ جو ٹریک ہے اور جی سیون کو آپس میں ریلیٹ آپ نے کیسے سے کرنا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جی سیون جو ہے وہ ہمارے پاس جی سے شروع ہو رہا ہے اور یہ ہمارا سنٹینس جو ہے یہ بھی جی سے شروع ہو رہا ہے تو اس طرح سے آپ کیا کریں گے ان دونوں کو آپس میں ریلیٹ کر لیں گے تو امید ہے فرنٹس اب بات آپ کی سمجھ میں آ چکی ہوگی کہ جی سیون یہ گروپ آف سیون جو کنٹریز ہیں ہمارے پاس ان کے لیے ہمارے پاس ٹریک ہے گرل فرم یونیورسٹری سانے بلٹو جوائن کمپنی تو چلتے ہیں فرنٹس نیکس سلائٹ کی طرف تو آج کی نیکس سلائٹ ہے ہمارے پاس اسیان ہمارے پاس جو کہ ہمارے پاس سٹینڈ کرتا ہے اسوسییشن آف ساؤتھ ایسٹ ایسٹ ایسیان نیشنز تو ہمارے پاس جو ساؤتھ ایسٹ ایسیان نیشنز جو ہیں ان کے لیے ہمارے پاس سٹینڈ کرے گا اور یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو آرگینیسیان ہے اس کو اسٹیبلش کیا گیا تھا آٹھ اگست انیس سو سٹھ سٹھ میں ٹھیک ہے اور اس کے لیے فرنٹس جو ہے ہمارے پاس جو ایک سنٹینس ہے وہ ہے ہمارے پاس سنگل ویلیج مین میکس لائف بیوٹی فول دین پیپل آف انٹرنیشنل سٹی تو ہمارے پاس جو ہے کسی ایک گاؤں کا جو واحد بندہ ہے وہ لائف کو بیوٹی فول کر سکتے ہیں انٹرنیشنل سٹی کے پیپل کی نسبت اس کو اس کا چطور کر سنگل سنگل لائف 온 بیوٹی فول این پائنس جو ہے اس کے لیے یہ سٹینڈ کرے گا ٹھیک ہے اور انٹرنیشنل کا آئی جو ہے وہ سٹینڈ کرے گا یہاں پہ اٹلی کے لیے ٹھیک ہے اور یہاں پہ سی جو ہے وہ ہمارے پاس سٹینڈ کرے گا کیمبورڈیا کے لیے ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ کیا کر سکتے ہیں یاد رکھ سکتے ہیں اسیان جو کنٹریز کافی اہم آرگینیزشن ہے یہ ہمارے پاس ٹھیک ہے تو یہ جو چند ممالک ہیں انہوں نے بہت زیادہ ترقی کی ہے wellness کی ہے اس organization کے بنے کے بعد ٹھیک ہے تو چلتے ہیں نیکسٹ ٹرکی طرف تو نیکسٹ ہم بات کریں lesson اوپیک کے بارے میں ٹھیک ہے تو اوپیک جو ہے جترے بھی تیل پیدا کرنے والے country's ہیں ہزاری باتیں ڈوویلپڈ countries ہوں کے ٹھیک ہے king ہیں وہ ہماری دنیا کے تو اس کے بارے میں تو اوپیک جو ہے وہ ٹینڈ کرتا ہے organization of the petroleum exporting countries تو یہ petroleum export کرنے والی جتنی بھی countries ہیں ان کی ایرانیزیشن ہے اوپیک ٹھیک ہے اور اس کو بنایا گیا تھا انیس سو ساٹھ میں بغداد عراق کے اندر ٹھیک ہے اور اس کا ہیڈکوارٹرہ جو ہے وہ ویانا آسٹریہ کے اندر موجود ہے اور سریکٹری جنرل جو ہے اس کے ہیں وہ محمد بارکینو ٹھیک ہے اور اس کے لیے اوپیک جو ہے جیسے میں نے پہلے بات کی ہے کہ یہ تیل ایکسپورٹ کرنے والی ممالک ہیں ٹھیک ہے دوزاری بات ہے وہ کیا ہوگئے یہاں پر کنگ ہیں پوری دنیا کے مدل اور روپے پیسے کے حساب جو ٹ تو ایک ٹھیک ہے وہ کیئے والی میں رہتے ہیں تو یہاں اے وہ اسٹینڈ کرتا ہے Volkswagen کے لیے کنگ میں کے کوید , آئی جو ہے ایران کے لئے، N نائجریا کے لئے جی کیوون کے لئے لیبیا کے لئے آئی کیا وی بننسوئلا کے لئے اور ای یہاں پہ ہمارا پاستگینیا کے لئے سعودی آریبیا کے لئے اور انڈر میں صرف یوں کو ہم کریں گے اسٹمال لیو ایک ای کے لئے اور کیے میں سی جو ہے وہ کنگو کے لئے ای اینجولا کے لئے جو ہے وہ یہاں پہ سٹینڈ کرے گا ٹھیک ہے تو اب اس ٹری کو آپ نے کیسے یاد رکھنا ہے یہاں پہ جو ورڈ کنگ ہے اور جو ہمارے پاس جو کنٹریز ہیں تیل ایکسپورٹ کرنے والے ان کو آپ نے یہ آپس میں ریلیٹ کر لینا ہے کہ پیٹرولیوم چونکہ یہ باہر ایکسپورٹ کرتے ہیں تو یہ روپے پیسے کے حساب سے کیا ہے کنگ گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ سنٹیز کینگ لیپس انڈر کیف تو آپ آسانی سے اس کو یاد رکھ سکیں گے تو نیکس ریفنٹ ہمارے پاس سینٹو تو یہ جو ہے وہ ہمارے پاس آرگانیزشن تھی سینٹرل ٹریٹی آرگانیزشن اور اس کو بغداد پیکٹ یا میڈل ایسٹ ٹریٹی آرگانیزشن کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اس کو بنایا گیا تھا چوبیس فروری انیس سو پچپن میں اور ڈیزالو کر دیا گیا تھا سولہ مارچ انیس سو اناسی میں ٹھیک ہے اور اس کا ایڈگوارٹر انکارہ ترقی کے اندر موجود تھا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو اس کا ٹریک ہے وہ ہے ٹیپو سلطان ٹھیک ہے تو ٹیپو سلطان جو ہمارے پاس ایک مشہور جو ہے فریڈم فائٹر جو ہے وہ گزر چکے ہیں ٹھیک ہے مسلم تھے تو ان کی مدد سے آپ نے سینٹو کے ساتھ اس کو یاد رکھنا ہے چونکہ سینٹو بھی ختم ہو گئی ہے اور ٹیپو سلطان جو ہے وہ بھی انہیں گزرے ہوئے بھی کافی عرصہ گزر گیا ہے تو اس طرح سے آپ ان دونوں ورڈس کو آپس میں رلیٹ کر لیں گے تو ٹیپو کا ٹی جو ہے وہ ترقی کے لیے آئی کا آئی جو ہے وہ ایران کے لیے اور دوسرا آئی جو ہے عراق کے لیے پی جو ہے پاکستان کے لیے اور یو جو ہے وہ یونائٹڈ کینگڈم کے لیے جو ہے وہ یہاں پہ سٹینڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو سینٹو اور ٹیپو سلطان اس طرح سے آپ ان کو آپس میں رلیٹ کر لیں گے تو چل دیں نیکسٹ وڈیو سلطان کی طرف تو نیکسٹ ریفرینڈس ہمارے پاس برکس ٹھیک ہے تو دوہزار نو میں جو ہے برکس اس کو بنایا گیا تھا شنگائی کے اندر تو یہاں پہ برکس جو ہے یہ پانچ کنٹریز پر مشتمل ہے ٹھیک ہے اور ہر ایک کنٹری کا جو پہلا ورڈ ہے اسی کو لے کے یہ والا جو ہے وہ برکس کے نام سے جو ہے ہمارے پاس آرکانیزیشن بنائی گئی ہے تو برکس میں بی جو ہے برازیل کے لیے آر ریشیا کے لیے آئی انڈیا کے لیے سی جو ہے وہ چائنہ کے لیے اور ایس ساؤتھ افریقہ جو ہے اس کے لیے سٹینڈ کرتا ہے ٹھیک ہے تو یہ پانچ جو ہیں اس کے یہاں پہ کیا ہیں آہ میمبر کنٹریز ہیں ٹھیک ہے تو امید ہے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ چکی ہوگی تو چلتے ہیں نیکسٹ وڈ کی طرف جی سی سی جو ہے وہ ہمارے پاس گلف کاؤپریشن کاؤنسل کے نام سے اس کو جانا جاتا ہے انیس سو کیسی میں یہ بنائی گئی تھی اور ریاد آہ سعودی عربیہ میں اس کا ہیڈکورٹن موجود ہے ٹھیک ہے تو گلف کنٹریز ہیں ہمارے پاس ٹھیک ہے آہ جتنے بھی ہمارے پاس یہ گلف کے موالک ہیں سعودی عرب وغیرہ قطر ہو گیا یہاں پہ قویت وغیرہ تو وہ اس کا حصہ ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس آہ لوگ جو ہیں وہ آہ آپ جانتے ہیں کہ اس ریجن کے جو لوگ ہیں وہ بوس بوس بننا اپساندی کرتے ہیں اور بوس بھی کہتے ہیں کوک بوس ہے ٹھیک ہے مطلب کہ اچھے کوک کہہ سکتے ہیں تو اس طرح کی کچھ کو بوس ہیں تو کیوں جو قطر کے لیے یوں اے کے لیے اور کے جو ہے کوئیت کے لیے بی بہرین کے لیے او امان کے لیے اور ایس جو سعودی عربیہ کے لیے جو ہے یہاں پہ سٹینڈ کرتے ہیں تو اس طرح سے جو ہمارے پاس جی سی سی ہے وہ ہے گلف کاؤپریشن کاؤنسل اور یہاں پہ آپ کے پاس جو ٹرک آ جاتا ہے وہ ہے کوک بوس تو ہمارا جو وہاں کے جو بوسیز ہیں وہ اچھے اچھے کوک بھی ہیں ٹھیک ہے تو چل دے نیکسٹ سلائیڈ کی طرف یہاں پہ فرنڈز ہم تھوڑی سی بات کریں گے کہ جو ہمارے پاس یونائٹڈ نیشنز ہے تو ہمارے وہاں پہ پانچ کنٹریز ہیں پی فائف جنہیں کہہ دیا جاتا ہے موسٹ پاورفول کنٹریز اور یہ ایسی کنٹریز جو کہ کرفیو لگا سکتی ہیں پوری دنیا کے اندر جن کو عام طور پہ ہم کہتے ہیں کہ ان کے پ ہمارے پاس ویٹو پاور جو وہ بھی موجود ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس کرفیو جو ہے اس میں سی چینہ کے لیے یو یو ایس اے کے لیے آر ایشیا کے لیے ایپ فرانس کے لیے اور یو سٹینڈ کرتا ہے یہاں پہ یو کے کے لیے ٹھیک ہے تو اس طرح سے یہ ورڈ جو ہے کرفیو یہ پاورفول کنٹریز ہیں ٹھیک ہے پانچ ہیں اور یہ کنٹریز جو کیا کر سکتی ہیں پوری دنیا میں کرفیو لگا سکتی ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے آپ اس چیز کو جو ہے وہ یاد رکھ سکتے مزید تھوڑا سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جیسا کہ آپ کو یہاں بھی نظر آ رہا ہے کہ جو ہمارے پاس یونائٹڈ نیشنز جو ہے اس میں ہمارے پاس جو یہاں پہ اس کی مین آرگنز جو ہیں وہ کون سے ہمارے پاس جنرل اسیمبلی ہے سیکٹریٹ ہے اور ہمارے پاس کیا ہے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس ہے سیکیورٹی کونسل ہے اور ایکنومک اور سوشل کونسل ہے تو یونائٹڈ نیشنز جو ہے اس پہ یہ پانچ آرگنز جو ہیں وہ مین موجود ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے دلچسپی کے لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا تھا ٹھیک ہے تو چلتے ہیں ہمارے نیکسٹ سلائیڈ کی طرف اور نیکسٹ سلائیڈ ہے فرنٹس ہمارے پاس یہ ہیڈکوارٹرز آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں تو مختلف آرگنزیشن کے جو ہیڈکوارٹر ہیں وہ کون کون سی کنٹریز کے اندر ہیں تو یہ پوری سمبری جو ہے آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہے اتر ویس چیزوں کو ڈھوننا اور پھر ایک جگہ پہ سمرائز کرنا کافی زیادہ مشکل ہو جاتا ہے آپ کے لیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ یہ سلائیڈ جو ہے اس کو آپ نو ڈاؤن کر سکتے ہیں تو آپ یہاں پہ تھوڑا ساتھ دیکھ سکتے ہیں کہ یو اینو یونیسیف جو ہے وہ یو ایسے میں پائی جاتی ہے اور اسی طرح سے آئی ایم ایف ناسا ورلڈ بینک جو ہے وہ واشنگٹن ڈی سی کے اندر ان کے ہیڈکوارٹرز موجود ہیں اور اسی طرح یونیسکو ہے او ای سی ڈی جو ہے وہ پیریس کے اندر ہیں تو اس طرح سے یہ مختلف آرگنزیشن سے ہیں ان میں ایسے کافی جو ہے وہ یہ اس طرح کے گویشن پوچھے جاتے ہیں جیسے ڈوی ایچو کافی مشہور ہے اور اسی طرح سے ہمارے پاس ناٹو فیفا یہ مختلف آرگنزیشن سے ہیں جو جن کے مختلف آرگنزیشن کے اندر جو ہے وہ ہیڈکوارٹس پائی جاتے ہیں تو یہ سلائیڈ جو ہے وہ آپ اس کو جو ہے وہ نو ڈاؤن کر سکتے ہیں تو فرنڈز یہ ہی تھی ہماری آج کی ویڈیو تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو لازمی پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ والی پ چاہیے تو اس کے لئے آپ کو میرا ٹیلی گرام چینل جو ہے وہ جو کرنا ہوگا جس کا لنک میں نیچے آپ کو دے دوں گا انشاءاللہ ٹھیک ہے اور امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو پسند آئی ہے تو لازمی اس کو لائک کیجئے گا ٹھیک ہے فرنڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور ایک کام تو آپ نے لازمی لازمی کرنا ہے وہ ہے ہمارے پاس کہ کمنٹ کر کے آپ نے بتانا ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ٹھیک ہے تو اپنا دھیر سارا خیار رکھیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ